محیو الدین محمد اور انگزیب عالمگیر کی آخری وسیحت اور انگزیب عالمگیر کے پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں اس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد سلطان تھا اور یہ انتالیس سال کی عمر میں اپنے باپ کے دور حکومت میں انتخال پا گیا تھا اس کے دوسرے بیٹے کا نام محمد محظم تھا اور تیسرے بیٹے کا نام محمد آزم تھا محمد آزم کو اکثر عالمتارہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا چوتھے بیٹے کا نام اکبر تھا اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور ہندوستان سے فرار ہو گیا جب اور انگزیب کی اکیانوے سال کی عمر میں وفات ہوئی تو شہزادہ آزم بادشاہ کی وفات سے کچھ دیر پہلے مالدہ کی صوبی داری کے لیے روانہ ہی ہوا تھا ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ اسے بادشاہ کی وفات کی خبر ملی اور اس کو اپنی بہن کی طرف سے بھی بلاو آ گیا یہ پیغام سن کر شہزادہ آزم فوراں واپس پہنچا اپنے باپ کی تتفین کے بعد ہی وہ ستنہ سو سات میں تخت نشین ہو گیا تمام فوجی افسروں اور وزیروں نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا اس دور کے ذلفخار خان نے شہزادہ آزم کو مشورہ دیا کہ اپنے اہل و ایال کو دولت آباد یا قلعے میں بنا دے اور اس راستے کو چھوڑ کر دیولگھاٹ کی طرف سے پیش قدمی کرے اور چنقلیج خان اور غازی دین کے ساتھ مل کر مہیم کو پایائے تکمیل تک پہنچائے اس نے اس مشورے کو رد کر دیا اور اپنے ہی منصوبے کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا وفات کے پہلے اورنگزیب نے ایک وسیعت نامہ تیار کیا تھا جن میں سے کچھ نقاط یہ ہیں چار روپے کی ٹوپیاں بیچنے کی مزدوری محل کی آیا بیگم کے پاس ہوں گی ان پیسوں سے میرے کفن کا بند وقت کیا جائے تین سو روپیے قرآن کریم کی کتابت کے ہیں جو میری وفات کے بعد غریبوں میں باٹ دیے جائیں اور اس کے باقی اقراجات شہزادے کے وکیل سے لیے جائیں والی ملک کا فرض ہے سب کی دل جوئی اور مدد کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دیں اس نے بارہ وسیعتیں کی اور کہا کہ بارہ کا نقطہ مبارک ہوتا ہے اس لیے میں نے بارہ پر وسیعت کو ختم کیا وسیعت کے مطابق اورنگزیب کو خلد آباد میں دفن کیا گیا خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگباد ہے اورنگباد میں اورنگزیب کی مختلف یادیں آج بھی موجود ہیں اور محفوظ ہیں اورنگزیب بڑا ہی متقی پرہیزگار مدبر اور آلہ درجہ کا منتظم تھا خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہیں لی خوران مجد لکھ کر توپیاں سی کر گزارا کرتا تھا اورنگزیب ایک سلجہ ہوا عدیب تھا اس کے خطوط رقات آلمگیری کے نام سے مرتب ہوئے اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعی فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی آلمگیری کہا جاتا ہے فتاوی آلمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے مزید براہ اورنگزیب محضباد شنہ تھا وہ ایک نجات دہندہ تھا ایک درویش انسان تھا جسے اپنا عظیم و مقدس کردار صاف نظر آ رہا تھا اپنے عہد کے منظر نامے پر اس نے اپنا کردار کمال خودی اور حوصلہ مندی سے عدا کیا فی الواقعے مسلمانوں کو اس نے شک تذبذب اور خوف کی بے سکون کے فیض سے نکالا انہیں یقین و ایمان اور ولولہ تازہ دیا جس نے انہیں اپنی نظروں میں بابقار بنا دیا آج چار صدیان گزر جانے کے بعد بھی اس کے مقالفین کی زہریلی پھنکاریں ثابت کرتی ہیں کہ اپنے وقت کی نیام میں مہیددین محمد اورنگزیب عالمگیر اسلام کی بہترین تلوار تھا اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل بلدستہ معلومت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کرتا ہوں اسی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ